اسلام علیکم پاکستانیوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ کرمیستان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم سپورٹ ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے بارے میں جو کٹ آور ٹنڈی میں کھلے گئے اس میں بنگلہ دیش نے نہائی تھی اندہ پرفرمنس کے دیتے ہوئے پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیں بنگلہ دیش نے تریح میں پہلی میرے پاکستان کو دس ویڈوں سے شکیز دی ہوگی اس نے پاکستان کو پاکستان میں تقریباً تیس سال کے بعد میچ ہو رہا ہے اور اس میں اس میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے نہائی تھی اندہ پرفرمنس دیتے ہوئے پاکستان میچ کو پاکستان ٹیم کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے میچ دس ویڈوں سے جیتا اور یہ ان کی ایک بڑی جیت ہے پاکستان دن کلاب اور اس کو اس ٹیم میں یاد رکھا جائے گا جی ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میچ کے پانچوں دن کیا ہوئے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا ڈیڑھ سیشن تقریباً ڈیڑھ سیشن جو کہ بارش کی وجہ سے ضائع ہو اس کے بعد ٹاس ہوا ٹاس بنگلہ دیش نے جیتا اور اس نے پاکستان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے چار سو چار سو اٹھالیس رن بنائے چھے بیٹوں کے نقصان پر اس کے جواب میں بنگلہ دیش منہائی تھی اندہ بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ سو پینسٹر رن بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئے یوں بنگلہ دیش نے پاکستان کے اوپر ایک سو ستارہ رنڈ کی لیڈ حاصل کر لیا اور اس کے بعد پاکستان نے دوسری ایننگ میں نہائی تھی خراب کھیل کا مزارہ کیا اور ایک کے بعد ایک آؤٹ ایک کے بعد ایک آؤٹ جیسے ان کو گر جانے کی جلدی ہو اور اس طرح پاکستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے تیس رنڈز کٹار کر دیا جو کہ اس نے بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا اور یوں اس نے پاکستان ٹیم کو دس فیٹوں سے شکست دی جی ناظرین اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی سب سے بری ہار کی وجہ وہ بنی کہ پیچ کو پاکستان ٹیم نے گل طریقے سے لیڈ کیا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس پیچ پر چار فاسٹ بولر اتار دیا جو کہ نہ ہی تھی ایک گلڈ گلڈ ڈیسیجن تھا آپ کو آپ کو جیسے پتا ہے کہ سٹیل یا بھی اپنی ہوم کنیشن پر کھیلتا ہے اس کی پیچز فاسٹ ہوتی ہیں لیکن وہ ایک اپنا سپنڈ ضرور رکھتے ہیں اس میں اور پاکستان ٹیم نے تقریباً اٹھائیس سال بعد کوئی موقع آیا ہے کہ پاکستان ٹیم نے پلینگ 11 میں کوئی سپینر نہ رکھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ پلینگ میں سپینر نہ رکھنا اور پیچھ کو گل طریقے سے پیچھ کو گل طریقے سے لیڈ کرنا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے پاکستان ٹیم کا کوچن سٹاف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھ کو کیسے لیڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور دوسری وجہ یہ ہے ناظرین پینڈی کی اس گرم کنیشن پر چار چار پیسم کو کھرانے کا کوئی تکھی نہیں بندہ تھا چار پیس تھی پاکستان ٹیم دو پیسر کھلاتی اور اس کے ساتھ دو سپینر کو شامل کرتی اور پھر جاگے پاکستان ٹیم پلینگ لائنگ بناتی اور اس ٹیم نے نہایت ہی بڑی سٹرٹیجی بنائی کہ ہم اپنے فاس بولر کے ذریعے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کو کنٹرول کریں گے لیکن ان کی سٹرٹیجی ان پر ہی الٹی پڑ گئے اور اس وجہ سے پاکستان ٹیم نے میچ ہا رہا اور اس میں پاکستان ٹیم کی پور کیپٹننسی کی وجہ بھی شامل اور پور فیلڈنگ کی وجہ بھی شامل اور اس کے ساتھ بیٹنگ بھی پاکستان ٹیم نے سوائے محمد ریزوان کے کچھ نہ کر سکی محمد ریزوان مبیر کا جو کہ ایک اکیلا مرد جا تھا اور اس نے پاکستان ٹیم کو بیران سے نکال لے کی انتہام تک کوشش کی لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں پاکستان ٹیم نے بنگلہ دیش کے اقلاق پہلے ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ میچ ہر دس ویٹوں سے ہر گئے جو کہ پاکستان ٹیم کی پہلی شکیش تھا ٹیسٹ کرکٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف بھیوں پاکستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش ٹیم نے پاکستان ٹیم کو آٹ کلاس کرتے ہوئے نہائی تھی اندہ جیت حاصل کی جو کہ ان کے کرکٹ ہسٹری میں یاد رکھا جائے جی ناظرین آپ بھی ہمیں بتائیے کہ نیچے کمنٹ میں کہ پاکستان کے ہارنے کی وجہ کیا تھے اور پلیز آپ پلیز ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب شیئر اور واجزور کیا کرنے تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں آپ کو آئندہ ایسی اور مزیدار ویڈیو آپ کو شیئر کرتا رہا ہوں اور اس طرح